جی ایک ملک بھر سے لوگ جہاں مبارک بات پیش کر رہے ہیں ایک ایک ہنار ناصر حسین صاحب کو جو ملکن خرگے جی نے سونیا گاندی جی نے راہل گاندی جی نے خرگے جی نے جو عہدہ ان کو دیا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ سب لوگ اپنی شب کاملائیں دینے کو ناصر بھائی کو آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں یہ ینگسٹ cwc ممبر ہے اور پورے انڈیا میں cwc ممبر ہے دیکھو یہ بتا رہا ہے بچہ مطلب ہر شخص کو خوشی ہے اور کرناطکہ سے بھی اور پورے انڈیا سے لوگ آئے ہیں ان کو مبارک بات دینے کو اور میری بھی شب کاملائیں ان کے ساتھ دیکھیں آج میں ان کو مبارک بات دینے آیا ہوں کانگریس پارٹی کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر بنے ہیں ایک ایسے وقت پہ بنے ہیں جو کانگریس پارٹی کو پوری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا اس ملک کے لیے مفید ہے اس ملک کی ایک تا ایک جہتی کے لیے کانگریس پارٹی واپس اختیدار میں آئے یہ کوشش کرنا آج ہم سب کا فرض ہے تو آئی سے وقت پر ناصیر حسین صاحب کو یہ موقع ملا ہے تو ہمیں سب خوشی ہے اور یہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے پروگرام بھی رکھا گیا ہے ہم سب یہاں مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج ناصیر حسین صاحب کے ایجاز میں جو فنکشن رکھا گیا ہے ماشاءاللہ کافی ضبردست فنکشن رہا یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے مائنوریٹس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے میں جناب ملک ارجن خرگے صاحب سونیا جی راحل جی صدرہ میان صاحب ڈی کے سر اور تمام بڑے لیڈروں کا شکریہ آدھا کرتی ہوں انہوں نے ایک صحیح آدمی کو صحیح پوز دیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح انہوں نے پچھلا اپنا کام کیے ہیں اپنے پوز کے حساب سے آئندہ بھی انہوں ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے تمام کا مشکرہ آدھا کریں گے سلام علیکم میں آج بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں پورے ہمارے کامناٹر کی جنتہ کو جو ہمارے ناصر حسین CWC کے جو میمبر بنے ہیں یہ بہت بڑا پوشٹ ہے کانگریس پارٹی میں تو اس کے لیے ہمارے پورے سماج کے طرف سے پورے نوجانوں کے طرف سے سبھی منیٹیز کے طرف سے سبھی ہمارے بھائیوں کے طرف سے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آج سیم سیدہ میجے بھی آئے تھے ریپٹی سیم بکش کممار جی بھی آئے تھے اس طرح سے بہت سے مہمان آئے تھے میں سبھی مہمان کا شکریہ دھائیوں سبھی مہمان کا شکریہ دھائی ہے اور شکریہ دھا کر جاتا ہوں ہمارے کانگریس کے جو پریزیڈنٹ ہے کھرگیس صاحب کو جو انہوں نے ایک سبخہ دیا گیا ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ ناشر حسین پارٹی کو مقبوت کرنے میں آنے کے کام کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہندوستان میں انڈیا جیتے گی اور راہل گھر اس ملکے پرائم مینٹر بنیں گے میں آج ہمارے ناشر حسین صاحب عاندر بل راجی سبھائی مپ کو میں مبارک بولنا چاہتی ہوں we are very happy and we are very proud that our کانگریگا کھڑگا he is a youth person as well he has always been very supportive even for people like us who newly joined politics and we are very proud that he has become a CWC member today and of course we also want to thank and acknowledge for all the entire minority community who has contributed towards the recent Karnataka assembly elections ہم ہر ایک ہمارے minority کے ہمارے بھائے بہن کو میں شکریادہ مولنا چاہتی ہوں ان کے سپورٹ سے ان کے دعا سے تین مہینے پہلے ہمارے Karnataka کا ابھی کانگریس کا گورنمنٹ آیا ہے تو میں پھر سے میں سب کو میں شکریادہ مولنا چاہتی ہوں مولنا چاہتی ہوں مولنا چاہتی ہوں مبارک بات دینے کے لیے ایک ازاز ہی پروگرام ملاخت کیا گیا یہ فرمائے مولنا چاہتی ہوں ختم کرنے کی سازش چلی آج یہ دور ہمارے سامنے آیا ہے کہ ریاست کرنا تک کے عوام اور خاص طور سے مسلمان باری اکسیت سے کانگریس کے تائید میں کھڑنے کی وجہ سے آپ نتیجہ پر آیا ہے یہ بات ضروری ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہمیں ہمارا مقام ملنا چاہتی ہے اور باخیدہ چاہے وہ گرام پنچائدی سے لے کر پارلیمنٹ تک ہمارے تیداد کو بڑھانے کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ایک اہم رول ہے ایک امید ہے ایک نئی اگم اگم ہمارے سامنے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ناصر حسین سی ریبلی سی ممبر ہونے کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورے ہندوستان میں کانگریس کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ خومی سطح پر مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی موقع مل سکتا ہے ان کو آگے لانے کی برپور کوشش کریں گے اور ناصر حسین کو بڑی خریب سے ہم نے دیکھا ہے اور ان کا ناتا شہر محسور کے ساتھ ان کے تعلیمی دور سے جہاں جس جگہ بھی وہ اپنا کام کیے ہیں اپنے ایک لیڈرشپ کالٹیز کو باہر لائے ہیں میں ان کو ڈلی مبارک بات دیتا ہوں اور خوم بہت ایک امید کے ساتھ ہے کہ سیاسی شرور مسلمانوں میں اس سے پہلے بھی تھا اور اسے اور امدہ طریقے سے موقع دینے کے ساتھ ساتھ یہ کرنے کی ایک جمع داری ہے ناصر رسین اٹھائیں گے سب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریاست کے اندر اخلیتوں کی وجہ سے سرکار بنے گا کیا عالمی سرکار اخلیتوں کے دمپر بنے گی اگر بنے گی تو کیا اخلیتوں کے حقوق ہونے چاہیے اور کیا آئی کمانڈ کرے گا دیکھیں صاف صاف سے میں کہہ دوں کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے ستتر سال ہونے کے باوجود ہر قوم اس کے ساتھ ایک پیشہ لگا ہے صرف اور صرف مسلمان قوم ایسی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پیشہ نہیں ہے تعلیمی اعتبار سے روزگار کے اعتبار سے دھروں کے مسئلوں کو لے کر اور صحیح معنی میں اس ملک کے باشندہ ہونے کی کا ثبوت بار بار پیش کرنا پڑتا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ریاست کرنا ٹک میں یہ ہم نے تحصورت کیا پوری ریاست سے تمام آئے ہوئے لوگوں کا میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہماری قوم کے کرسچین کمیونٹی کے مینائٹی ڈپارمنٹ کے جتنے بھی ہمارے ورکرز اور لیڈرز ہیں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام کی بدولت کہ ایک پروگرام اتنا کامیاب ہونے ہمیں سکسس ہونے میں ان تمام کا ہاتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین مقصد جو ہے ہمارے ناصر حسین صاحب کو جو اتنا بڑا وعدہ دیا گیا ہے ان کا شکریہ آدھا کرنا تھا پارٹی کا بھی اور ہمارے لیڈروں کا بھی اور لیڈروں کو بھی یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی سے تیس پر ایک سو تیس پر دو سیٹیں جو تیس پر پانچ سیٹیں جو چنکی آئے ہیں ان کو شکریہ آدھا کرنے کا بھی ایک موقع فرام کرنا تھا وہ بھی تمام لیڈرز حضرات اپنے اپنے تقریروں میں ہماری کمیونٹی کا شکریہ آدھا کیے ہیں اور امید بھی دلائے ہیں کہ جب تک ہم رہیں گے اب آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے ہر ایک چیز میں ہمارے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کا بھی میں بہت دہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پوری ریاست کے گلوبرگا بیدر رائچو یادگیر بیلگام اڑپی کتنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بنگلور کے اس پاس کے تمام علاقے سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں بہت خوشی ہے ریاست کے علاوہ ریاست سے باہر سے بھی ریاست کے باہر سے جو ہے ہمارے میمان آئے ہوئے تھے جو ہمارے ناصر سویدزم کے بہت خریبی دوستوں میں سے ہیں ان کے وہ آئے ہوئے تھے ان کے تمام کے حضری میں اتنا اچھا پروگرام ہوا ہے لیکن ہمارے لوگ بھی تھوڑا ارجنٹ ارجنٹ کر کے تھوڑا کرسیوں پہ نئے بیٹھتے یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ ملا کے ہمیں تیسرا چودہ پروگرام ہے لیکن ہمارے لوگوں کو تھوڑا یہ سکھنا چاہیے تھوڑا آرام سے بیٹھنا بات سننا کیونکہ سی ایم کا جو سی ایم اور ڈی سی ایم اور ہمارے جو جتنے مہمان ریاست کے تمام عزرائی تھے ہمارے یہاں پروگرام میں ان کا تمام بھی ان کو دیکھنا تھا اچھی پروگرام ہوا ہے میں پھر ایک بار آپ کے بدولت میرے ہمارے ریاست کے تمام مسلمانوں کا شکریہ دھا کرتا ہوں اور یہ بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر کام میں ہماری مینارٹی کے ملس مینسٹرز آپ کے ساتھ ہیں بے فکر رہیے ہر ایک کام میں آپ کا ساتھ دیں گے بس ہمارے کارناٹکہ راج دے ورے آدھانتہ ڈاکٹر ناسیر حسین سابر راج ساب سدششرو یہاں ہورنا نام ACC یدھیکش سونے گاندھی راول گاندھی آگو نام راج دے مکھانٹرو لگل سیری یہاں چیئے ڈیڈ 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 مائینارٹی ڈیڈ کارناٹکہ راج دے مائینارٹی نیانتہ اللہ یللہ سیری نمی مکھے منترگوڑ نمی راج دے ڈیڈ 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 ڈی 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 ڈ ڈی 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 ہے کہ اگر ایک نیا نیتا پیدا ہوتا ایک نیا لیڈر اُبھر کر آتا ہے تو ان کی طاقت بن کر یہاں کی عوام ٹھہر جاتی ہے آج دس تاریخ سپٹیمبر دو ہزار تیس یہ نیو فانڈیشن نیو لیڈرشپ کا فانڈیشن ڈے ہے میں سمجھتا ہوں آنے والی پیڈی اس اگزامپل کو لے کر اپنی سیاست کرے گی میں ہر ایک مسلمان کو ہر ایک ہمارے مائنورٹی لیڈر کو ہر ایک مائنورٹی ایم ایل ایز ایم پیز اور ہر ایک جو کانگریس کے ساتھ جڑے ہیں جو ورکر ہیں ان کو میں مبارک بہت دیتا ہوں کیونکہ آج کا جو پروگرام رہا یہ تاریخ قابل رہا ایک ایک نئی شکتی دیکھ رہی تھی ایک نئی طاقت دیکھ رہی تھی میں ہماری عوام سے کہتا ہوں کہ آج اگر ہم ناصر حسین صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ہماری پالیسی میکنگ ہمارا مائنورٹیز اور مسلمانوں کے سپیشل ان کے لئے ایک ایک نیو پالیسی میکر جو نکلے گا اور یہاں پی ہماری جو پالیسی جو بنے گی اس کے لئے ہم very aspirational ہیں اور یہاں سے انہوں نے جو میسور کی کالچس سے پریشیڈین بنتے ہوئے میسور یونیورسٹی میں پریشیڈین بنتے ہیں جین یو میں پریشیڈن بنتے ہیں یوت کانگریس میں کام کرتے ہیںExcuse será matKN میشن میں کام کرتے ہیں اس کے بعد ایم پی بنتے ہیں چیف وپ بنتے ہیں اس کے بعد میں سپوکس پرسن خریب دو ہزار ڈیبیٹ کرنے کے بعد جب کانگریس پارٹی ان کو سی ڈیو سی میمبر چونتی ہے تو یہ دکھتا ہے کہ ان میں سیاسی خابلت کتنی ہے تو میں ان کو پھر سے ایک بار بہت بہت مبارک کہتا ہوں مبارک بادی دیتا ہوں پورے کرناٹک کی عوام کی طرف سے بھی میں مبارک بادی دیتا ہوں بہت شکریہ